اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خیریت سے ہوں گے رمضان کا مہینہ ہے تو تقریباً ہر گھر میں ہی سموسے یا رولز فریز کیا جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ فروزن سموسے کو فرائے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سموسوں کو فریزر سے نکال کر ڈائریکٹ فرائے کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ سموسوں کو پہلے سے باہر نکال کر رکھ دیں گے کہ یہ ڈی فروسٹ ہو جائیں اور پھر ان کو فرائے کریں گے تو اس طرح سموسے جو ہیں وہ پانی چھوڑ دیں گے تو یہ آپ نے نہیں کرنا اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ فریزر سے بیریکٹ نکال کر فرائے کریں تو اس کی فیلنگ اندر سے تھنڈی رہ جاتی ہے یا پھر یہ کہ اگر فیلنگ کی فریز ختم ہو بھی جائے تب بھی اچھی طرح سے اندر تک گرم نہیں ہوتی تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ سموسوں کو دو بار فرائے کریں آپ ایک کڑاہی میں آپ آئیل لے لیں اس کو بہت زیادہ اپنے گرم نہیں کرنا جب میڈیم گرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ سموسے ڈال کے اور جب ان کا لائٹ براؤن کلر ہو جائے تو آپ ان کو نکال کر رکھ لیں پودی طرح آپ نے سموسوں کو فرائے نہیں کرنا سمجھ لیں کہ آپ نے 50% ان کو فرائے کر کے رکھ لیں اب بے شک یہ سموسے جو ہیں ایک گھنٹہ بھی پڑے رہے تو یہ سوگی نہیں ہوں کے پانی نہیں چھوڑیں گے اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑی افتار پارٹیز ہیں اور اس کے لئے آپ نے سموسے جو فریز کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ ہی آپ نے یوز کرنے ہیں اس کے لئے یہ ٹپ بہت اچھی ہے آپ ایک گھنٹہ پہلے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اس طرح سموسے کو حاف فرائے کر کے آپ سائٹ پہ رکھ لیں تو یہ ڈی فروسٹ ہوتے رہیں گے پانی بھی نہیں چھوڑیں گے یہ آپ دیکھیں سکرین میں آپ کو نظر آرہا ہوگا ایک گھنٹے کے بعد میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں اور اس موسے بلکل اسی طرح سے ہیں جس طرح میں ان کو فرائے کر کے رکھا تھا جب آپ نے سرف کرنا ہو افتاری سے تھوڑی در پہلے آپ دوبارہ اسی طرح آئل کو آپ میڈیم گرم کریں بہت زیادہ چٹختا و گرم آئل نہ ہو اور اس کے اندر سموسوں کو ایک بار پھر آپ فرائے کر لیں اور جتنا ڈیزائیڈ کلر آپ کو چاہیے اتنا آپ براؤن کر کے اور سموسوں کو نکالیں اور ان کو گرم گرم سرف کر دیں سیم یہی ٹپ چو ہے آپ رولز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں جب آپ نے رولز بنانے ہو تو آپ اسی طرح ان کو ایک گھنٹہ پہلے فریزر سے نکال کے 50% فرائے کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد آپ دوبارہ جب ان کو اپنے سرف کرنا ہو ایک بار پھر ان کو فرائے کر لیں تو اس طرح فرائے کرنے سے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک تو اچھی طرح سے فریزن کی ختم ہو جائے گی اور یہ اندر تک گرم ہو جائیں گے دوسرا یہ کہ اس کی جو اوپر کی جو پرت ہے جو سموسا پٹی ہوتی ہے وہ زیادہ کرنچی اور زیادہ کرسپی ہوگی تو امید ہے یہ ٹپ آپ کے کام آئے گی اور میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی